اسلام علیکم آپ ملحظہ فرما رہے ہیں وائس آف رائٹس سیکرز اور میں ہوں آپ کا غوث طالب نکی اڈوکیٹ ناظرین کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کچھ خبریں ایسی دی جا رہی ہیں جن کی صداقت کا ہمیں ابھی تک یقین نہیں ہے ان کا بھی ذکر کریں گے اور ایو بی آئی کے حوالے سے لوگ سوالات کر رہے ہیں بزریہ میسیج ورڈ سیپ کال اس کا بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے ہم نیشنل بینک آف پاکستان کی بات کر لیتے ہیں اور اس میں ہم آپ کو کلیر صورتحال جو ہے وہ بتانے جا رہے ہیں اس میں کوئی نہ کچھ اپنے پاس سے ہم نے اس میں اضافہ کرنا ہے نیشنل بینک آف پاکستان کی طرف سے ایک پیغام دیا گیا ہے اور اس پہ ہم تفسرہ جو ہے نا وہ ضرور کریں گے ایک ڈیڑھ منٹ کا نیشنل بینک آف پاکستان بزریہ این بی پی پینشنرز کو مطلب کرتے ہوئے تجویز کرتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے منظور کردہ حکامات کی تعمیل میں پینشن کے واجبات کے تصفیہ ادائیگی کے لیے وہ تمام این بی بی پینشنرز جو کے ایکٹیو پے رول پر ہیں اور بینک سے اپنی پینشن وصول کر رہے ہیں ان کو مطلقہ برانچ برانچوں سے رابطہ کرنا ہوگا جہاں وہ اپنے پینشن اکاؤنٹ کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور جہاں سے وہ مہانہ پینشن وصول کر رہے ہیں لازمی تصدیق سے گزرنے کے لیے فعال پینشنرز ہونے کے لیے یہ لازمی ہے پینشنرز کی اقسام لکھی میں بزاتے خود پینشنر حیات ہے تو ظاہر ہے اس کا لائیو سرٹیفیکیٹ کی ضرورت ہوگی بائیومیٹرک نہ ہونے کی صورت میں لائیو سرٹیفیکیٹ ہوگا اور فیملی پینشن کی صورت میں میاں بیوی اور بیٹیاں اپنی زندگی حیات کی تصدیق کریں گی یہ کہا گیا ہے یعنی جو بھی پینشنر فیملی پینشنر پینشن لے رہا ہے اور پینشنر کا بائیومیٹرک نہ ہونے کی صورت میں انہیں ظاہر ہے لائیو سرٹیفیکیٹ دینا ہوگا اور خاتون کو غیر شادی شدہ ہونے کا سرٹیفیکیٹ دینا لازم ہوگا اس حد تک نیشنل بینک آف پاکستان کی منیجمنٹ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے لیکن اس میں تساحل برتنے کا نقصان پی ٹی سی ایل کے ان پینشنرز کو ہوگا جن کے بہت لاکھوں روپے واجبات کے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے حکم کے تحت ملنے جا رہے ہیں اور منیجمنٹ کی ہم ہمیشہ ہی یہ کوشش رہتی ہے کہ رقم دیتے وقت سرکاری بینک کی خاص طور پر میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں نیشب بینک کے حوالے سے ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ پیمنٹ دینے میں ایون پیمنٹ لینے میں بھی یہ اتنے انٹریسٹڈ نہیں ہوتے جتنے نیجکاری نیجی بینک ہوتے ہیں بہرحال تو منیجمنٹ کی یہ جو اطلاح ہے اسے آپ اس طرح پورا کریں کہ کوئی رکاوٹ نہ رہے کہ آپ کو فاجبات ملے یہ بات ہو گئی تمام اور اس کے بعد ہم آدھتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف وہ خبر آپ کو ہم بتا دیتے ہیں اور اس پر آپ اپنی رائے آپ کو دیتے ہیں یہ ایک خوش خبری دی گئی ہے جی کہ سپریم کورٹ کا تمام سرکاری منازمین کو گروپ انشورس ادا کرنے کا حکم معزز عدالت نے حکم کو حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ دوران سرویس فوت ہو جانے والے ملازمین کے ساتھ ساتھ ریٹائر ہو چکے ہونے والے تمام ملازمین کو گروپ انشورنس ادا کریں اس سے قبل یہ سہولت صرف دوران ملازمت فوت ہو جانے والے ملازمین کو دی جاتی تھی اور آگے ادائیگی کی شرعہ دی گئی ہے ناظرین میرے حافظے میں محفوظہ کہ یہ میسیج پہلے بھی آیا تھا اور پھر یہ خبر مصدقہ نہیں تھی ایک تو یہ ممہم ہے کیونکہ یہ کس صوبے سے تعلق رکھتا ہے یہ نہیں لکھا گیا اور بہرحال اس کی جو تصدیق فون نمبر بھی انہوں نے دی ہے اس کی تصدیق کرنے کے بعد آپ ہم آپ کو اگلے ویلاغ میں بتائیں گے کہ کیا یہ واقعی خوشخبری ہے یا حسب عادت جو اے نا وہ ایک خبر دی گئی ہے اور ناظرین مہگائی کے حوالے سے ایک تو دھرنا جاری ہے ایک سیاسی جماعت کا اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے غالات جو اے نا وہ خراب ہیں غربت کا شکار صرف پینشنرز ہی نہیں بلکہ مزدور طبقہ بھی ہے زشتہ دنوں ایک خبر سنی اور ایک خبر پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حالات اس حد تک آ گئے ہیں کہ بجلی کا بل دینے پر بڑے بھائی کے ہاتھوں چھوٹا بھائی قتل ہو گیا یعنی کہ ان کا بل زیادہ آ گیا تو ان سے یہ کہا گیا کہ آپ بل پے کریں تو اس پر پھر وہ ذرا آپ یہ کہہ لیں کہ ناچاکی ہوئی تلقی ہوئی اور پھر اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ یہ نکلا اور ذاتی دور پر میں جانتا ہوں یہ میری سنی سنائی خبر نہیں ہے میں اس بات کا اینی شاہد ہوں کہ پینشنرز کے لو ترین طبقے میں میں نے ایک شخص کو ہاتھ میں کشکول لے کر بھیک مانگتے ہوئے بھی دیکھا ہے عزت نفس مجروح نہ ہو اس لیے ہم آپ کو پرٹیکولز نہیں دے سکتے اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور حکومت جو سنائے کہ بجلی کے نرخمہ میں کمی ہو رہی ہے خدا کرے کہ فہم و ادراک سے کام لے کر عام آدمی کے لیے کچھ سوچے ایک محنت کش سے بات ہوئی اب سے کوئی بیس منٹ پہلے بالمشافہ اور اس شخص نے کہا کہ میری جو ہے الیکٹریشن معمولی سا ہے ہارٹ کا پیشنٹ ہے اور وہ پندرہ ہزار روپیا کراہ دیتا ہے دو بیٹے ہیں بیٹی شادی شدہ ہے اور وہ ایک مشہور برینڈ میں اس کا بیٹا جوب کرتا ہے اور جو منیمم پی ہے اس سے بھی کم تنخواہ وہ لے رہا ہے اور کراہ دینے کے بعد ان کو مہانہ جو ہے وہ چھے زار ملتا ہے الیکٹریشن مصوف جو ہے وہ اس عمر کے اس حصے میں ہیں اور دل کے مرض میں مطلع ہے تو وہ کیا کریں کس طرح گزارہ کریں مجھے اپنا ہی ایک شیر یاد آ رہا ہے پنجابی کا کہ اس سے جس کا یہ ہے کہ کانی مند مکامن بھجوں مکنے نہیں ہے چیڑے تخد وارس وہ بن بیٹھے زردے پکھے چیڑے مظلوم آ دی حال دو آئی سن لے سونے یا ربا توتے وسطے ساڑی سب دی شیر اکتو بھی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی اس سے پہلے کہ اختتام کروں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت سے دوستوں کی اسرار پر ہم ایک وہ لیگل ایجوکیشن کا بھی سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں لیکن آپ سے رابطہ جو ہے وہ جاری رہے گا اگر سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں شکریہ